دوستو اس فیڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ خواب کے اندر اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو مردہ دیکھنا یا کسی زندہ کو خواب کے اندر مردہ دیکھنا کا مطلب کیا ہوتا ہے خواب میں موت دیکھنے کی تعبیر یا مرنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے اس تعبیر میں بیان کریں گے تو دوستو تاخیر نہ کرتے ہوئے دیر نہ کرتے ہوئے ہم سیدھے تعبیر کے جانے بڑھتے ہیں تعبیر بیان کرتے ہیں دوستو خواب کے اندر مرنے کی موت آنے کی سب سے پہلی تعبیر جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں مردہ دیکھتا ہے مرہ ہوا دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کسی کا عاشق ہو چکا ہے یا کسی کا عاشق ہو جائے گا یعنی کسی سے محبت کر بیٹھا ہے یا کسی سے محبت کر لے گا چاہے وہ دنیاوی چیز ہو یا کوئی انسان ہو کسی انسان یا دنیاوی چیز سے وہ محبت کر سکتا ہے یعنی دیکھنے والا شخص دنیا کے عشق میں پڑ جائے گا دوستو اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ خواب کے اندر اس کا انتقال ہو چکا ہے خواب میں وہ مر چکا ہے اس کا جنازہ رکھا ہے اس کی ڈیڈ بوڈی رکھی ہے چار پائی پر وہ لوگ آس پاس میں اس کے رو رہے ہیں نوحہ گری کر رہے ہیں چیخ و پکار ہو رہی ہے اس کے جنازے کو اس کے شو یا ڈیڈ بوڈی کو چار پائی سے اٹھا لیا گیا ہے لیکن اس کو دفن نہیں کیا گیا ہے تو یہ اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ اس کا دین کمزور ہو جائے گا یعنی وہ ریلیجیس ٹائپ سے بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا اس کے جو دھار میں جو مذہبی معاملات ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے یا کمزور ہو چکے ہیں لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کا جنازہ رکھا ہے وہ مر چکا ہے اور اس کو دفن بھی کر دیا گیا ہے تو پھر یہ بہت زیادہ خراب ہے اس کے دینی کمزوری ایسی کمزوری اس کے اندر آ جائے گی جس کا ٹھیک ہونا محال ہوگا جس کا ٹھیک ہونا دشوار ہوگا یعنی وہ گمراہی کے راستے پر بہت آگے نکل جائے گا دوستو اگر کسی نے خواب دیکھا کہ گویا وہ مرہ ہوا ہے لیکن وہاں کسی کے مرنے کی کوئی حیعت نہیں ہے یعنی وہاں لگتا ہی نہیں ہے کوئی کہ مرہ ہو نہ کوئی رونا دھونا نہ چیخ بکار نہ ہی کسی کو غسل یا کفن یا جنازہ اٹھانے کا کوئی بندوست وہاں پر ہے تو اس خواب کے تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر کا کوئی کمرہ گر جائے گا یا اس کے گھر کی کوئی دیوار گر جائے گی دوستو بعض دفعہ خواب میں مر کر دفن ہونا گناہوں سے توبہ کیے بغیر مرنے کی علامت ہوتا ہے دوستو خواب کے اندر دفن ہو کر قبر سے نکلنے کی تعبیر یعنی اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ خواب کے اندر اس کا انتقال ہو گیا اس کو دفن کر دی گیا اور دفن کرنے کے بعد میں وہ قبر سے نکلا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قبر دیکھنے والا ایسی سیچویشن دیکھنے والا ایسا خواب دیکھنے والا توبہ کرنے کے بعد انتقال کرے گا توبہ کرنے کے بعد اس کو موت آئے گی دوستو خواب میں مرنے کی ایک تعبیر یہ نکلتی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ گویا اس کا انتقال ہوا اور لوگ اس کو کندھوں پر اٹھا کر دفن آنے کیلئے لے گئے لیکن اس کو دفن نہیں کیا تو دلیل ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا اپنے دشمنوں پر کامیابی پائے گا اور اس میں حکمران بننے کی اہلیت ہے یعنی وہ کوئی بڑا ادھکاری بن سکتا ہے دوستو خواب کے اندر کسی انجان عورت کو مرا ہوا دیکھنا یہ بارش ہونی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اس کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا مر کر زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا یہ زمین کے آباد ہونے کی علامت ہوتا ہے دوستو کبھی عورتوں میں اموات واقع ہونا یعنی خواب کے اندر عورتوں کو مرتے ہوئے دیکھنا بچوں میں موت ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسے کہ بچوں میں اموات ہونا بچوں کی موت ہونا عورتوں میں موت واقع ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس لیے کہ بچے بھی کم اقلی اور دینی کمزوری کے لحاظ سے عورتوں کی طرح ہوتے ہیں دوستو اگر کوئی مردہ یعنی اگر کوئی مرہ ہوا شخص خواب میں آ کر یہ خبر دے کہ وہ مرہ ہوا نہیں ہیں وہ مرہ نہیں ہیں تو یہ اس کے شہید ہونے اور آخرت میں نعمتوں میں ہونے پر دلالت کرتا ہے دوستو خواب کے اندر کسی مردے کو اٹھانا بے دین قسم کے انسان کا خرچہ برداشت کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور مردے کو عام اٹھانے کے طریقے کے علاوہ کسی دوسری طریقے سے اٹھانا یعنی جس طریقے سے مردے کو اٹھایا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے اس نے مردے کو اٹھایا ہے خواب کے اندر دیکھنے والے نے تو یہ مال حرام پانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے دوستو اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی مرے ہوئے انسان کو بیماری کی حالت میں دیکھتا ہے یعنی اس کا کوئی عزیز کوئی گھر والا جو انتقال کر چکا ہے اس کو وہ خواب میں بیمار دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دینی معاملات میں اللہ رب العزد اس مرے ہوئے انسان سے پوچھ گش کر رہا ہے یعنی دینی معاملات میں اس کی پگڑ ہو رہی ہے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ قبروں سے مردے باہر نکلے ہیں قبر والے قبروں سے باہر نکلے ہیں اور لوگوں کی کھانے والی ساری چیزیں کھا کر انہوں نے ختم کر دی ہیں اور کسی بھی چیز کو باقی نہیں چھوڑا ہے تو یہ چیزوں کی قیمتوں میں مہنگائی ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے یہ جس چیز کو وہ کھاتا ہوا دیکھیں اس کے مہنگا ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے دوستو اگر کوئی شخص خواب پر یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی رشدار جو پہلے سے انتقال کر گیا ہے وہ خواب کے اندر دوبارہ انتقال کر گیا ہے یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو آلریڈی انتقال کر چکا ہے آلریڈی مر چکا ہے لیکن خواب کے اندر اس کی دوبارہ موت ہو گئی ہے اور اس پر رویا جا رہا ہے اور چیخ پکار ہو رہی ہے جیسا کہ مرنے کے بعد لوگ کرتے ہیں نوحہ گری کرتے ہیں ایسے سیچویشن خواب کے اندر آ گئی ہے تو یہ اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ اس کی نسل میں یا اس کے قریبی رشداروں میں کوئی شخص انتقال کر جائے گا لیکن اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھتا ہے کہ کوئی مردہ شخص اس کے خواب میں آیا اور جو آلریڈی مر چکا ہے خواب کے اندر دوبارہ اس کا انتقال ہو گیا لیکن نوحہ گری نہیں ہوئی یعنی رونا پکار رونا چیخنا وغیرہ اس کو خواب میں نظر نہیں آیا صرف انتقال نظر آیا کہ اس مرے ہوئے شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں یا اس کے رشتداروں میں یا اس کے گھر میں کسی کی شادی ہوگی کسی کا نکاح ہوگا دوستو اگر کوئی شخص اپنے خواب کے اندر کسی مردے کو دیکھتا ہے کسی مرے ہوئے انسان کو دیکھتا ہے چاہے وہ اس کا رشتدار ہو یا کوئی عام شخص ہو اس کو وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے مردے کو خواب کے اندر دیکھتا ہے اور مردہ اس سے کچھ کلام کرتا ہے کچھ بات اس کو بتاتا ہے تو وہ جو بھی بات بتائے گا وہ سچ ہوگی وہ حق ہوگی کیونکہ وہ دارالاخرت میں منتقل ہو چکا ہے دوستو خواب کے اندر کسی میت کو اچھی حالت میں دیکھنا اچھی حالت اور صورت میں دیکھنا یا اس کو سفید یا ہرے رنگ کا لباس پہنے ہوئے دیکھنا اور خوش و خرم دیکھنا یہ دلیل ہے کہ وہ ایسے ہی حالت میں اس عالم میں موجود ہے یعنی وہ اس عالم میں خوش و خرم ہے خوش ہے اور دوستو خواب کے اندر کسی میت کو پرانے کپڑوں میں یا غبار آلودہ کپڑوں میں یا پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھنا اس کی بدحالی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس عالم میں اس کی بری حالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے دوستو اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ گویا اس کی بیوی خواب کے اندر مر گئی اور پھر زندہ ہو گئی تو یہ کھیت کی فس لوگ سے فوائد پہنچنے کی دلیل ہوتا ہے یعنی اس کے اگر کھیت ہیں تو ان کھیتوں سے اس کو فائدہ پہنچنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے پر اگر کسی بچونے پر پڑا ہوا دیکھے تو یہ دنیا کا اس کے لیے کشادہ ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے وسیع ہو جائے گی چوڑی ہو جائے گی اور دنیا کو وہ حاصل کرے گا اگر اگر دیکھنے والا شخص خود کو کسی تخت پر پڑا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ رفعت پائے گا بھلائی پائے گا اور فرش پر پڑا ہوا دیکھے تو رشتہ داروں کی طرف سے خیر پہنچنے کی علامت ہوتی ہے خواب میں کسی اجنبی آدمی کی موت کی خبر آنا اس کے دینی فساد کی خبر آنے کی علامت ہوتا ہے اس تو خواب میں بیٹے کا مر جانا دشمن سے نجات پانے کی دلیل ہوتا ہے اور بیٹی کا خواب میں مر جانا کشادگی سے نا امید ہونے کی علامت ہوتا ہے دوستو اگر کوئی مریض خواب کے اندر اپنے آپ کو شادی کرتے ہوئے دیکھتا ہے یعنی کوئی مریض ہے لیکن وہ خواب میں اپنے آپ کو شادی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ اس مریض کے انتقال کر جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ان قریب وہ انتقال کر جائے گا اس کی موت قریب ہے دوستو کبھی خواب کے اندر مر کر دفن ہونا شادی شدہ کے لیے اپنی بیوی یا شراکت دار یا اپنے بھائیوں یا دوستوں سے جدائی کی دلیل ہوتا ہے اور کبھی اس کی دلالت صاحب خواب کے سفر پر جانے اور اجنبی ہونے کی علامت ہوتا ہے دوستو خواب کے اندر بھائیوں کا مرنا دشمنوں کے مر جانے کے طرف اشارہ ہوتا ہے اور نقصان سے بچنے کی دلیل ہوتا ہے دوستو خواب میں خود کو مردہ قوموں میں پانا بیداری میں منافقین کے درمیان ہونے کی دلیل ہوتا ہے اور کسی مردے کا مساحب ہونا طویل سفر کرنے اور اس سفر میں خیر کثیر پانے کی دلیل ہوتا ہے دوستو خواب کے اندر کسی مردے سے کسی مرے ہوئے انسان کے ساتھ بات چیت کرنا لمبی عمر کے طرف اشارہ ہوتا ہے کبھی خود کو مردہ دیکھنا خوش اور قابل رشک ہونے کی بھی دلیل ہوتا ہے دوستو خواب کے اندر اپنے انتقال کیے ہوئے والدین کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا خوف زدہ کے لیے خوف سے معمون ہونے اور غم زدہ کے لیے غم سے نجات ملنے کی علامت ہوتا ہے خاص کر اگر اپنی والدہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھے تو والدہ کو زندے ہوتے ہوئے دیکھنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے خواب کے اندر تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ہاتھوں کوئی یہودی یا عیسائی مسلمان ہو جائے گا یا کوئی بدتی راہ راست پر آ جائے گا دوستو خواب کے اندر مردوں کو دوبارہ مرتوہے دیکھنے کی ایک تعبیر یہ بھی نگلتی ہے کہ دیکھنے والے کے خاندان یا رشتہ دار یا گھر میں جو ہمنام شخص ہوگا اس مردے گا یعنی کوئی کسی کا نام مانی ہے فور ایکزامپل قادر ہے یا قدیر ہے وہ شخص جو انتقال کر چکا ہے وہ قدیر اس کو خواب میں نظر آتا ہے دوبارہ انتقال کرتے ہوئے لیکن اس کے خاندان یا اس کے رشتہ داروں میں کوئی قدیر نام کا دوسرا شخص بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے شخص کا جس کا نام قدیر ہے سیم نام ہے اس کا انتقال ہو جائے گی اس بات کے طرف بھی اشارہ ہوتا ہے دوستو خواب کے اندر کسی مرے ہوئے انسان کو کھانے یا پینے کی کوئی چیز دینا مالی نقصان میں پڑ جانے کے طرف اشارہ ہوتا ہے اور خواب کے اندر مردے کو کپڑے دینا مال یا نفس میں زندگی میں تکلیف واقع ہونے کے بعد پھر درست ہونے کی دلیل ہوتا ہے اور اپنے استعمال کے خواب میں کسی مردے کو دینا بھر کر اس مردے کے ساتھ مل جانے کے طرف اشارہ ہوتا ہے دوستو اگر کسی شخص نے خواب میں کسی مردے کو دینا ہو یا اس نے صاحب خواب کو کپڑے یا کمیس یا چادر عطا کیے کوئی شیٹ یا چادر یا کپڑے عطا کیے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کو بھی وہ چیزیں میسر ہوں گی وہ چیزیں ملیں گی جو زندگی میں اس مرے ہوئے شخص کو اس مردے کو میسر ہوئی تھی چنانچہ کمیس ملنا اس کی طرح زندگی گزارنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور دوستو چادر کا ملنا نصیب ہوگا دوستو خواب کے اندر کسی مرے ہوئے شخص سے کسی مردے سے یا کسی میت سے کھانے پینے کی کوئی چیز ملنا یعنی کوئی مردہ اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز دیتا ہے ایسی جگہ سے معزز رزق ملنے کی دلیل ہوتا ہے ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ اور دولت ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جہاں سے ملنے کی کوئی امید اور گمان بھی نہ ہو اور میت اس کو اگر شہد عطا کر دے تو ایسی غنیمت ایسی مال اور دولت ملنے کی دلیل ہے جس کی امید انسان نہیں کر سکتا دوستو اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ گویا وہ نہیں مر رہا ہے خواب کے اندر تو یہ اس کے اجل کے قریب آنے کے طرف اشارہ ہوتا ہے اس کے موت کے قریب آنے کے طرف اشارہ ہوتا ہے اور کبھی خواب میں مرنا بیداری میں کسی بڑے گناہ پر ندامت یا شرمندگی اختیار کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے دوستو بعض علماء تعبید کا کہنا ہے کہ خواب میں بغیر کسی مرز کے اور بغیر کسی حیعت موت کے مرنا درازی عمر کی نشانی ہوتا ہے لمبی عمر کی نشانی ہوتا ہے دوستو خواب میں خود کو نزا کی وجہ سے موت کے کشمہ کشمہ پانا یعنی موت کی حالت میں پانا اپنے اوپر یا کسی دوسرے پر ظلم کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے ظلم کرنے کی دلیل ہوتا ہے دوستو اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ گویا وہ خواب کے اندر مر گیا ہے اور ننگے ہونے کی حالت میں زمین میں پڑا ہوا ہے تو تعبیر ہے کہ وہ فقیر ہو جائے گا غریب ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی خواب کے اندر اپنے آپ کو مرہ ہوا دیکھنے یا موت دیکھنے کی کچھ تعبیریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے علاوہ جو باقی تعبیر ہیں سیکڑوں تعبیریں ایسی ہیں جو اس ویڈیو میں بیان نہیں کی گئی ہیں وقت کی نزاکت کی وجہ سے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان رہے گئی تعبیروں کو میں بیان کروں تو آپ مجھے کمینٹ میں لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ و آخر دعوانہ ان الحمدللہ و بالعالمین